انسانی حقوق کے عالمی دن پر آج مقبوضہ کشمیر میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے حریت کانفرنس کی اپیل پر وادی بھر میں ہر تال بھی جاری ہے دوسری جالب جمعو کشمیر طلبانے بھارت سے کشمیر کو نکلنا پڑے گا تحریک آغاز کرتے ہوئے وادی میں بھارت مخالف ناروں پر مبنی بینرز بھی لگا دیے ہیں انسانی حقوق کا عالمی دن منانے کا مقصد لوگوں کو ان کے حقوق کے بالے میں آگاہی دینا اور حکومتوں کو یہ باور کروانا ہے کہ وہ اپنے تمام شہریوں کو بلا امتیاز ان کے حقوق فرہم کریں دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی یہ دن خصوصی طور پر منایا جاتا ہے تاہاں پر آباس علمہ بھوزہ کشمیر کی موجودہ صورتحال کو مدینہ سے رکھتے ہوئے اس دن کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے پاکستان میں انسانی حقوق کا عالمی دن کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار جکچہتی کرنے بھارتی مظالم کے خلاف آواز اٹھانے اور دنیا کے سامنے بھارت کا صفاق شہرہ بے نگاب کرنے کے لیے منایا جا رہا ہے دوسری جانب خوریترہ نماؤں کی کال پر مقبوضہ کشمیر میں آج جوم سیاں منانے کے ساتھ ساتھ ہر تال بھی جاری ہے مقبوضہ کشمیر بہتر سالوں سے نہ صرف دو ممالک کے مابین تنازع کا باعث ہے بلکہ اسی لاکھ افراد کے بنیادی حقوق کی پامالی کا سب سے بڑا واقعہ ہے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں انسانیت اور انسانوں کے حقوق کی بات تو کرتی ہیں لیکن جب مقبوضہ کشمیر سمیت مسلم ممالک میں جاری انسانی حقوق کی پامالیوں کی بات آتی ہے تو مجرمانہ خاموشی اختیار کر دے جاتی ہے اقوام متحدہ اور عالمی برادری کو اس سوال پر غور کرنا ہوگا کہ کیا ان کی خاموشی نے دنیا بھر میں انسانی اصول مظالم کو ہوا تو نہیں دے دی آج پوری دنیا میں انسانی حقوق کی عالمی تنظیم جا رہا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں مقبوضہ کشمیر سمیت کی عمام کے ساتھ بڑھ رہا ہے ایک سو سائیس دن سے وہاں کرفیو ہے لاک ڈاؤن ہے انٹرنیٹ ان کی جو زندگی ہے یہ بنائی جا رہا ہوتی ہے لیکن جس طریقے سے عالمی برادری کا ریاکشن ہونا چاہیے یا یونائیٹڈ نیشن کو جو رولت کشمیر کے ساتھ اور ہاتھ سے ہماری بچی ہیں ان کے ساتھ جس طرح زیادتی زیادی ہے اس کا فوکر دنیا ہے انسانی حقوق مطلع ہے وہ تمام حمود کے لیے ہے تمام انسانوں کے لیے ہے